بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون ویلکم تو مائی چینل مشراکی ریشپیز اینڈ ریمیڈیز میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں 100% نیچرل ہومیڈ شیمپو بتانا بتایا ہے آپ پلیز وہ دیکھ لیجئے گا اور آج میں دو ٹائپس کے شیمپو بتاؤں گی ایک آئیلی ہیرز کے لیے اور ایک نورمل نورمل اندہ سنس کے جو تھوڑے سے گریسی ہوتے ہیں اور ایک میں بتاؤں گی پھل جو ہم آئیل اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد والا تو ہم دونوں یوز کر سکتے ہیں کوئی پروپلم نہیں ہے اور یہ والا جو شیمپو ہے یہ میں نے آئلی ہیرز کے لیے بتایا ہے اگر آپ کے سکلپ میں بہت آئیل آتا ہے یا آپ نے آئیل یوز کیا ہے تب آپ یہ والا شیمپو یوز کریں اور یہ والا شیمپو جو ہے یہ 100% پیور ہے 100% پیور ہے اس میں کچھ بھی آئڈ نہیں ہے اور یہ والا جو شیمپو ہے یہ میتھی دانا اور کلونجی سے ہم نے بنایا ہے اور اس کو بھی میں نے پریزرب نیچرل طریقے سے کیا ہے اور آپ یہ ویڈیو فور ووچھ کریے گا میں نے بہت محنت سے ویڈیو بنائی ہے I hope you guys will understand اور آپ میرے میتھڈ کو فورا کریں گے اور میرے پاس الحمدللہ بہت ساری قوانٹیٹی ریڈی ہوئی ہے کیونکہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور میں نے اپنا ایک کی بار بہت سارا شیمپو بنا کے رکھ لیا ہے میرا یہ فیوریٹ شیمپو ہے آپ بھی کوشش کریں اپنا بنائیں میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ہم نے بلکل پھینکنا نہیں ہے ہم نے اس کو ری یوز کرنا ہے اور میں آج اس کو دو بار ری یوز کروں گے آپ دیکھیں گے میں نے کس طرح سے یوز کیا اس کو اور کیونکہ یہ بار بار نہیں بن پاتا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اس کے بینیفٹس لینے ہوتے ہیں اور اس کو ویسٹ بلکل نہیں کرنا ہوتا ہے اس میں سے بھی ہمارا کتنا زیادہ شیمپو نہیں کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹارٹ میں دکھایا میں نے بہت زیادہ کوانٹیٹی بنا کے رکھی اور جس طرح سے اس نے میرا برتن چمکایا ہے اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کے بال بھی چمکنے والے ہیں جیسے میرے چمکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میرے سے بھی اچھے چمکیں گے بال یہ بہت 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 اچھا شیمپو ہے اس کے اچھے ریزلٹس ہیں اور اتنا بینیفٹ ہے ہمارے ہیرز کے لئے یہاں میں نے پاٹ میں سارا ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی میں نے کم از کم یہاں پہ ایک پورا باؤل بھر کے پانی کا ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ایک بار مکس کر لوں گی میں چیک کر لوں گی کہ اور پانی ڈالنے کی ضرورت ہے یا نہیں بات مجھے یہاں لگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی اور ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور پکتے پکتے یہ ڈرائے بھی ہوتا ہے اس کا پانی تو میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کروں گی بعد میں ابھی یہاں پہ یہ ہے کلونجی اور میتھی دانا کلونجی اور میتھی دانا کو میں نے ٹو ٹو ٹیبل سپون لیا تھا اس میں ایک گلاس پانی ڈالا اس کو بوائل کر لیا اب یہ تھوڑا سا ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور وہ میں نے سارا اس میں ایڈ کر دیا کیونکہ کلونجی اور میتھی دانا بھی بالوں کے لئے بہت اچھے ہیں بہت اچھے ریزلٹس ہیں ان کے اور میں ان سب کو ایک بار مکس کر لوں گی اس طرح سے اور سوری میں گلاس پہلنا بھول گئی کیونکہ میں ویڈیو شیوٹ کر رہی تھی اور میں ان سب کو جو ہمارے میتھی دانا اور کلونجی ہیں میں ان کو بھی کیونکہ وہ بہت سافٹ ہو جاتی ہیں بوائل کرنے کے بعد تو میں اس طرح سے اچھے سے میش کر لوں گی ان کے بھی ہمیں بینیفٹس چاہیے اور اس کے بھی زبردست ریزلٹ ہے میں اچھے سے ان ساری چیزوں کو اچھے سے میش کر لینا ہے اور کلونجی دیکھیں خودی وہ ٹوٹ جاتی ہے خودی اس کا جو رس ہے وہ نکل آتا ہے اور دیکھیں میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم نے ویسٹ بالکل نہیں کہا نہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ کونٹیٹی ہے بھی ریڈی ہوئی ہے اس لیے میں نے کہا تھا ہم نے پہنکنا نہیں ہے ہم نے اس کو رییوز کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے ہاف کپ اور ایڈ کر دیا پانی کا کم از کم ایک ہاف گلاس کہہ لیں میں نے اور پانی کا ایڈ کر دیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے ہم اور اس کو بوائل ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ دیں گے اس کو لو فلیم پہ بوائل ہونے کے لیے اس شیمبو کو بنانے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹس چاہیے ہمیں تو کوئی بات نہیں تھوڑی سی ایفرٹس کر لیں ہماری چیز ہمیں پیور مل جائے گی اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھی ہیں میں آرڑی ویداؤڈ بوائلنگ بھی بتا چکی ہوں آپ اگر چاہیں تو وہ بنا لیں میں انشاءاللہ ایک اور میتھر چھوئے کروں گی ویداؤڈ بوائلنگ والا تو آپ وہ بھی ضرور دیکھئے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے اور تقریباً دس منٹ کے بعد اس میں اور تقریباً دس منٹ ہو چکی ہے یہاں پہ اس کو بوائل ہوتے ہوئے اس میں بہت اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اور یہ جو میں نے بتایا تھا اپنے شامبو میں پریویس جو میں نے انڈر پرسن پیور بتایا تھا جب میں نے سٹرین کیا تو میں نے بولا تھا میں یہ بالکل نہیں پھینکوں گی تو وہ بھی میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ زائے نہیں کرنا مجھے پتہ ہے اس کے کتنے اچھے بینفیٹ ہیں ہمیں کوئی بھی چیز زائے نہیں کرنی کیونکہ جب اتنی محنت کرتے ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کوئی چیز ویسٹ نہ ہو جب تک کہ اس کا زیرو یوز نہ رہ جائے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے میں کبھی بھی کچھ فیس نہیں کرتی میں اس کو یوز ضرور کرتی ہوں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنے محنت سے بنایا تھا اور اس کو پھر میں نے یوز بھی کر لیا ہے اور اب یہاں پہ اس کو بوائل ہم ہونے دیں گے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلم پہ ہم نے بوائل ہونے کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اس کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ تھوڑا تھک بھی ہوتا جا رہا ہے جیسے بوائلنگ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ بہت اچھا سا تھک ہو چکے ہیں بس ہمیں یہاں پہ یہ چاہیے اور میں اس کی فلم آف کر دوں گے اور اس کو تھنڈا تھوڑا سا کر لیں گے تھوڑا سا وام کر لیں گے یہاں پہ یہ بلکل وام ہے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں بہت گرم نہیں ہونا چاہیے تھوڑا تھنڈا ہونا چاہیے تو میں اس کو اب میش کر لوں گی ہاتھوں سے اس طرح سے پریس کر کے بہت اچھے سے میش کرتی رہوں گی اور سیم اسی طرح سے جیسے پہلے میں نے میش کیا تھا ابھی بھی میں اسی طرح سے میش کر کر کے اس کا سارا فوم نکال لیں گے کیونکہ جب ہم اس کو میش کرتے ہیں تب ہی اس کا جو فوم ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آتا ہے اس کا جوس جو بھی ہوتا ہے وہ سارا باہر آتا ہے اور میں ویڈیو کے لاس میں دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو بھی کیسے یوز کیا میں نے اس کو بالکل نہیں پھینکا تھا یہ جو اس میں بھی ابھی ہے اس میں ہمارا اور تھوڑا سا بن جائے گا شیمپو جو کہ ہم اپنے آئلی ہیرز کے لئے بنائیں گے وہ میں آپ کو لاس میں دکھاؤں گی ہم نے کیسے بنایا بہت بہت ہی زبرتست شیمپو یہ تیار ہونے والا ہے کوشش کریں کوئی چیز ویسٹ نہ ہو جب تک کہ اس کا یوز زیرو یوز نہ رہ جائے یہاں پہ جتنا ہو رہا ہے میں اس کو میش کر کے اس کو اس طرح سے مسل کر اس کا سارا جو ہے وہ نکال لوں گی کیونکہ اس میں دیکھیں ابھی بھی کتنا زیادہ فارم نکل رہا آپ دیکھئے گا جیسے جیسے میں اس کو مسلتی جاؤں گی اس کا اتنا ہی زیادہ فارم بنے گا اتنا زبردست اس کی تھک فارم ہوتی جائے گی اور آپ دیکھئے گا میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیک کریں گا میں ویڈیو یہاں پہ بالکل بھی کٹ نہیں کر رہی نہ کوئی فاسٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو تاکہ سمجھ آجائے پورے سٹپ آپ سمجھ سکیں کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہوتا ہے جو ہماری فارم نہیں بنتی یا جو بھی ہے تو آپ پلیز میرے میتھوڑی کو فالو کریے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو میش کرتے کرتے ہی یہ جو بچ کیا ہے نا یہ والا یہ میں نے بالکل بھی نہیں پھینکتا ہے میں نے اس کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور میں اس کو بعد میں لاسٹ میں یوز کروں گی اور اب ہم اس کو ایک بار سٹرین کر لیں گے اور میں نے یہاں پہ بڑی والی جالی لی ہے میں نے چھوٹی والی جالی نہیں لی ہے کیونکہ مجھے پتہ اس میں سے تھوڑا ٹائم لگے گا تو میں نے اپنی بڑی والی لی ہے مجھے ایشو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا ہے ایشو تو آپ چھوٹی والی جالی لے لیں اس میں سٹرین کریں کہ آپ کو اگر ایشو ہے کہ اس کی سکن آئے گی سکیلپ میں بٹ میں یوز ٹو ہوں مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا اگر اس کی سکن آتی بھی ہے بٹ وہ واش ہونے کے بعد نکل جاتی ہے خود ہی ڈرائی ہو کے نکل جاتی ہے تو میں اس کو اپنی جالی سے سٹرین کر لوں گی اور اس سے بہت جلدی سٹرین ہو جاتا ہے تو میں ایزی کر رہی ہوں تھوڑا سا اپنے لیے اور اس طرح سے میں اس کو سارا جو ہے اس کا پلپ کے ساتھ اس کو اس طرح سے ڈال دوں گی اور اس کا جو بعد میں پلپ ہوگا وہ ہم لاسٹ ٹائم کیسے یوز کریں گے وہ بھی آپ دیکھئے گا اور یہ والا جب ہم بنا رہے ہیں یہ والا شیمپو ہم اویلی ہیرز کے لیے بنا رہے ہیں اگر ہم اپنی سکیلپ میں اویل یوز کرتے ہیں یا ہمارا سکیلپ بہت گریسی ہے تو ان بالوں کے لیے یہ اپنے شیمپو بنا رہی ہوں آپ ضرور یہ بنا کر رکھیں اس کے بہت زبردست پینیفیٹس ہیں آپ کا جتنا بھی اویل ہے وہ سارا نکلے گا اس شیمپو سے آپ کا اچھی سکیلپ ہے ڈینڈروف ہے کچھ بھی ایشو ہے اس سے پورا سالو ہوگا اور اویل تو بالکلی چلا جائے گا آپ کا سکیلپ جو ہے وقتم فریش لگے گا میں بہت ٹائم سے ریمیڈیز کر رہی ہوں اور میں نے ہر طرح کی ریمیڈی میں نے کر کے یوز کی ہے اور میں آپ سب سے صرف وہی شیئر کروں گی جو میں نے اپنے لیے یوز کی ہے اس کا مجھے ریزرٹ ملے میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کی کوئی چیز ویسٹ ہو یا کچھ ضائع ہو یا آپ کی محنت ویسٹ ہو میں اس لیے آپ سب سے بھی شیئر کرتے ہوں کہ پلیز یہی ریمیڈیز کیا کریں کیونکہ مجھے ان سے اچھے ریزرٹ ملے ہیں اس کے بعد ہی میں آپ سب سے ساتھ شیئر کری ہوں ہنہ میں بھی چاہوں تو بہت ساری ایسی ریمیڈیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں مجھے ان کا ریزرٹ نہیں پتا جو میں اپنے لیے اپلائے کرتی ہوں مجھے ان کا ریزرٹ ملتا ہے تب ہی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ والا آپ پلیز یوز کریں آپ کو اس کے اچھے ریزرٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالی میرا بلیف ہے اگر مجھ پہ ورک کیا ہے تو آپ سب پہ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ورک کرے گا اس کے بعد ہی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بس آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریقویسٹ ہے اگر آپ کو میری ریمٹیز پسند آئے کریں پلیز اس کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اب یہاں پہ دیکھیں ابھی بھی کتنا زیادہ اس کے اندر فوم ہے تو میں نے اس کو بالکل نہیں پھینکنا ایک آخری بار میں نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے اس میں سے شیمپو نکلنے والا ہے اور مزید اور یہ والا جو ہے ہم لوگ اویلی ہیٹس کے لیے بنا رہے ہیں اور اب دیکھئے کہ یہ زبردست کام کرنے والا ہے اور مجھے پلیز اس کے ریویوز آپ نے مست شیئر کرنے ہیں میں اسی لئے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو بھی ان سارے سٹیپ سے گزرنا پڑے گا میں اسی لئے آپ سب کے ساتھ یہ سب شیئر کر رہی ہوں دیکھیں اگر میں نے وہ پھینک دیا ہوتا پہلے والا تو اتنا زیادہ فوم نہیں بن پاتا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اور کتنا زبردست فوم ریڈی ہوا ہے اور اسی طرح سے ابھی جو میں نے بچا کے رکھا تھا اس کو بھی ہم لاسٹ میں یوز کریں گے کس طرح سے یوز کریں گے وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی اس کو بھی ہم نے یوز کرنا ہے اب یہ ماشاءاللہ پیور ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں میتھی دانا اور کلونجی کے ساتھ ہمارا شیمپو ہو چکے ہیں ریڈی اور آگے ہم اس کو پریزرف کیسے کریں گے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ میں نے ایک فنل لے لیا ہے اور ایک بوٹل لے لیے کوئی سے بھی بوٹل لے لیں اس میں اب ہم اس کو شیمپو کو سارے کو اپنے کو ڈال دیں گے اس میں ڈال کے رکھ لیں گے اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اس کی شیلف لائک بہت زیادہ ہوتی ہے بس ہمیں یہ رکھنا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو گیلی جگہ پہ نہیں رکھنا ہم نے اس کو ڈرائی اور ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے ایسا نہیں کہ فریز میں ہی رکھ دیں اٹھا کے فریز میں بھی نہیں رکھنا باہر نورمل ٹیمپریچر پہ رکھیں جہاں پہ ٹھنڈا ہو اور یہاں پہ میں نے میری ایک بوٹل کم تھی تو میں نے دوسری بوٹل اب یہ جو بوٹل ہے اس بوٹل میں جو شیمپو جا رہا ہے یہ میں بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو اویلی ہیرز کے لیے کیسے یوز کرنا اگر آپ کے سکال میں ہم نے اویل لگایا ہے یہ اس کو نکالے گا ایک ہمارا میتھی دانے بڑی والی بوٹل جائے وہ میتھی دانے کے ساتھ ہم نے ریڈی کر لی تھی اپنی میتھی دانا اور کیلونجی کے ساتھ اور یہ جو چھوٹی بوٹل ہے یہ ہماری اب بنیں گی اویلی ہیرز کے لیے آپ میری ویڈیو آگے دیکھئے گا میں نے اس کو کس طرح سے کیا ہے اور یہ سارے سٹیپس آپ فالو کریے گا آپ کی چیز ایسے ہی تیار ہوگی انشاءاللہ اور بہت ساری کونٹیٹی ہماری ریڈی ہو جاتی ہے ہم آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے یہاں پہ میرے پاس دونوں یہ بوٹلز ہیں ایک بڑی بوٹل ہے جس میں میتھی دانا اور کیلونجی ہے اور چھوٹی بوٹل وہ ہم اویلی ہیرز کے لیے اس کو کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں آپ دیکھئے گا ای ہوپ میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی میں نے بہت کلیرلی بتائی ہے یہ چیزیں ای ہوپ کہ آپ کی بھی سیم میتھڑا فالو کریں گے اور آپ کی چیز ایسی تیار ہوگی یہاں پہ میں نے یہ جو میرے پاس شیمپو تھا یہ پیور ہنڈر پرسنٹ پیور میرا شیمپو تھا یہ تمہیں آرڈی بتا چکی ہوں بتانا اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں ہے سوائے ایک لانگ کے لانگ ہمارے بھالوں کے لیے بہت سا پتست ہیں اور یہ والا جو شیمپو یہ دو بوٹلز ہیں یہ میں نے آج ریڈی کی ہیں اور دو میری چھوٹی والی بوٹل مزید ریڈی ہوں گی میں آپ سے لاشٹ میں شیئر کروں گی یہ والا جو شیمپو ہے یہ میتھی اور دانا اور کلونجی کے ساتھ ہے اور یہ والا جو شیمپو ہے اس میں ہم اپنا اپنا ایڈ کریں گے جو ہم آئلی ہیرز کے لیے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی بڑی والی بوٹل جو میتھی دانا اور کلونجی سے ہے اس کو ہم پریزرف کر لیتے ہیں لونگ ڈال کے میں نے آٹھ سے دس لونگیں ڈال دی ہیں اس میں اور اس کو ہم نیچرل پریزرف کیسے کر سکتے ہیں صرف لونگ سے ہم اس کو پریزرف کر سکتے ہیں لونگ سے ہمارے بال بھی لمبے ہوتے ہیں وہ ہیر سٹیمولیٹ کرتا ہے بہت اچھی گروت ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن بہت اچھا ہوتا ہے اس کو جب بھی ہم نے یوز کرنا ہے صرف ایک بار آپ نے شیئر کرنا ہے اور اس کو یوز کر لینا ہے یہ ہمارا پریزرف ہو گیا میں نے اپنی ویڈیو سپرٹ سپرٹ اسی لیے بنائی تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوزن نہ ہو تھوڑا سا پروسس اس کا ہے تھوڑے سے ایفرٹس ہیں بہت یہ بہت زیادہ کونٹیٹی ہمارے پاس ریڈی ہو جاتی ہے بنا کر رکھیں اور یوز کریں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کوئی بھی مارکٹ بیس شیمپو میں نے ایک شیمپو شیئر کیا تھا اورگینک کیئر کا مجھے وہ پرسنلی بہت پسند ہے بٹ اگر آپ لوگوں کے پاس وہ نہیں ہیں میں وہ والا ایڈ کرتی بٹ میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ وارٹیکا کا شیمپو یوز کر رہی ہوں آپ وہ یوز کر لیں اگر آپ کے پاس وارٹیکا ہے آپ وارٹیکا ایڈ کریں اگر آپ ہر بر ایسنس یوز کر لیں یا کوئی بھی اور مائلد سا شیمپو اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے تھوڑا سا ڈال لینا ہے آپ کے سامنے میں نے جتنا ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سا ڈال کے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے مکس کرنے یہ ہمارے آئلی ہیئرز کے لیے بیسٹ ورک کرنے والا ہے اگر آپ کے بالوں میں آئل ہے اگر ہمارے سکیلپ آئلی ہے ہمارا سکیلپ گریسی ہے فیل ہو رہا ہے اب یہ شیمپو یوز کریں گے آئلی ہیئرز کے لیے یہ صرف آئلی ہیئرز کے لیے یا اگر آپ کا سکیلپ گریس رہتا ہے اس میں بہت گریس رہتی ہے تو پھر آپ یہ ہمارے شیمپو ریڈی ہو گئیں یہ آئلی ہیئرز کے لیے میں نے تیار کیا اگر آپ کے ہیئرز گریسی ہیں ان میں آئل لگا تو یہ شیمپو آپ یوز کریں گے اور یہ والا شیمپو ہم نارمل ہیئرز پہ یوز کر سکتے ہیں آئلی پہ بھی ورک کرتا ہے یہ بٹ آپ کو اس کو رب زیادہ کرنا پڑتا ہے تو اس کا فوم بنتا ہے اور یہ ہے ہمارا میتھی دانا اور کلونجی کے ساتھ شیمپو تین ٹائپ کے میں نے یہاں پہ آپ سے شیئر کی ہیں اپنے شیمپو اور یہ ہمارے پاس بہت زیادہ کونٹیٹی ریڈی ہو گی ابھی آپ آگے دکھیں گا میں نے آگے کتنی زیادہ اور کونٹیٹی ریڈی کی ہے جو ہم نے material بچا لیا تھا کتنی زیادہ کونٹیٹی ہماری ریڈی ہو گی ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ یہ ہم نے پھینکنا نہیں ہے بلکل بھی اس سے ہماری بہت زیادہ کونٹیٹی ریڈی ہو جانی ہے تو اب ہم اس کا last use کرتے ہیں کیونکہ ابھی اس میں بھی سٹل بہت زیادہ فوم ہے ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا اور سیم اسی طرح سے میں نے اس میں ایک باؤل بھر کے پانی ڈالا تھا اور اس طرح سے اس کو دس منٹ دیئے پکنے کے لئے لو فلم پھر پکا لیا اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ فوم ہے ابھی بھی ہے ماشاءاللہ اور یہ دیفنیٹلی ورک کرنے والا ہے اس کو میں نے سٹرین کر لیا تھا اس طرح سے سٹرین کر لیا اور یہاں پہ اب اس کا کوئی یوز نہیں ہے اب آپ اس کا کچومر نکل چکا ہے سارا ہم نے اس کو یوز کر لیا اب ہم اس کو پھینک سکتے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں بچ گیا میں نے اپنا پورا یوز کر لیا مجھے جتنا یوز کرنا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سے بدست یہاں پہ اس کا جو لاسٹ تھا تھوڑا سا میں نے اور نکال لیا اس کو یوز کر لیا اور اس کو بھی جیسے میں نے پہلے شیمپو ڈالا تھا اس میں بھی میں تھوڑا سا شیمپو ایڈ کر لوں گی اگر آپ کے پاس یہ شیمپو نہیں ہے آپ کو یہ سا بھی مائل شیمپو لے کے اس کو ایڈ کریں اس طرح سے اچھے سے ہم نے ان کو مکس کرنا ہے تاکہ شیمپو جو ہے وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور کوئی سیپریٹ شیپریٹ نہ رہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور دیکھیں اگر میں یہ ضائع کر دیتی اتنی محنت سے بنایا ہے شیمپو تو میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی ضائع ہو ویسٹ ہو تو ہمارے پاس یہ ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے شیمپو میتھی دانا کلانجی کے ساتھ اور جو ساتھ یہ والی تین چھوٹی بوٹلز ہیں یہ ہیں آئلی ہیئرز کے لیے اگر آپ کا سکیلپ آئلی ہے ان میں گریس آتی ہے تو آپ نے یہ والا یوز کرنا ہے اس میں آپ کو نیچرل بھی ملے گا اور مارکٹ بیس بہت کم ہے وہ ڈالنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو سکیلپ اپنا آئلی آئل فری کرنا ہے تو آپ نے اس طرح سے بنا کر رکھ لینا ہے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے useful ہو رہی ہوگی آپ نے سیکھا ہوگا میتھڈ تینکس فور ورچنگ اللہ حافظ